جو پہاڑی لوگ ہیں جو خانہ بدوش لوگ ہیں ان کو فائدہ مل سکتا ہے تو بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مرکزی حکومت وزیر اظم پی وی ٹی جی ایس ڈیولیمنٹ مشن کو جمعہ کشمیر کے اندر متعرف کرانے جا رہی ہے اور اس سلسلے میں پندرہ ہزار کرو روپے کی سکیم جو ہے وہ مائگرنٹ کمیٹیز کو فائدہ دلائے گی پندرہ ہزار کرو روپے کی سکیم ہے اور اس کا فائدہ مائگرنٹ کمیٹیز کو ملے گا اب یہ مائگرنٹ کمیٹیز کون ہے تھوڑی دیر میں ہم آپ کو بتا دیں گے ہاؤزنگ ٹالیکوم ایڈوکیشن ہیلتھ فیسلٹیاں ہوں گی آن دہ ٹاپ آف دہ ایجنڈا ان کمیٹیز کے لیے جو کبھی شہر کے اندر تو کبھی گاؤں کے اندر کبھی گاؤں کی پہاڑی پر اور کبھی ندی اور سہراؤں سے گزرتے ہوئے اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں مرکزی حکومت کی طرف سے پردان منطری پیٹیکیولر ون لیبل ٹرائبل گروپ پی وی ٹی جی ایس ٹرائبل گروپ کے لیے جیولیمنٹ مشن کا اعلان کر دیا گیا ہے ذرا ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا بازابتہ طور پر اعلان کیا جائے گا لیکن اس کا بڑا فائدہ اور دیگر لوگوں کو ملے گا جمہو کشمیر کے اندر مرکزی حکومت کی طرف سے کم و بیش پندرہ ہزار کرو روپیا اس کے لیے مقصص رکھا گیا ہے اور آنے والے تین سالوں کے اندر سوشل اکنومک ڈیولیمنٹ کے پروگرام کے تحت اس کو ہاتھ میں لیا جائے گا اور اس سلسلے میں کئی محکموں کو بھی یہ متحرک اور فعل کر دیا گیا ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ دیور کمیشن جو مرکزی حکومت کی منظوری کے بعد بنایا گیا تھا انہوں نے انیس سو پچھتر میں کئی گروپوں کو ویلویبل ٹرابل وی ٹی جیز بمانا تھا اور اس کے بعد باون گروپوں کو اس میں لایا تھا سن انیس سو تریانوے میں تیز گروپوں کو اس میں انکلوڈ کر دیا گیا اور جب یہ دوبارہ سے انکلوڈن ہوا تو اس میں یونین چیڑیٹری کے بھی کئی گروپ جو ہے وہ انکلوڈ کر دیا گیا اور سن سن دوہزار گیارہ کے مطابق اس پروگرام کو ہاتھ میں لیا گیا مزید کیا کچھ ایک پروگرام ہے اس کے خدخال کیا ہے اور کس طریقے سے ان سبی لوگوں کو یہ فائدہ ملے گیا سیدھے سری نگر چلیں گے حلال ہانجوری اس بڑی خبر پر ہمارے ساتھ ہے حلال وزیر اظم دفتر کے ذراعہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پندرہ ہزار کرو روپیہ اس سکین کے لیے رکھا گیا ہے تین سال کے امیر اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے گجر بکروال گھردی سپی اور دیگر لوگوں کو اس کا براہ راست فائدہ ہوگا سکین کا خدخال ہے کیا اور کیسے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی کون کون سے ادارے اس کے ساتھ منسلک ہے آہ بلکل گوہر یہ جو آہ نئی سکین ہے یہ پردہان منطری پرٹکلرلی ولنریبل ٹرائبل گروپس یعنی پی وی ٹی جی ایس آہ جو ہے ان کے لیے ہے یہ پی وی ٹی جی ایس کون ہے اس میں مختلف آئی ایسے گروپس آتے ہیں جو ایک ہی جگہ پر نہیں رہتے ہیں بلکہ مائیگرینٹ یا مائیگریٹری جسے کہتے ہیں جس میں ٹرائبلز بھی آتے ہیں غدہ گر بھی آتے ہیں اور جو ایک دوسری جگہ پر جاتے رہتے ہیں سالبن تو ایسے اسٹیشنز کا اب بازت طور پر آہ انہوں نے ریکنیز کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا جہاں جہاں پر یہ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کے لیے ہاؤسنگ ان کے لیے ٹیڈی کوم ان کے لیے ہاسپٹل ان کے لیے سکول ان کے جو آہ وسائل ہے ان کو آہ تیار کیا جائے گا تاکہ جب یہ مائیگرینٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں یہ فیسلٹیز مل جائے جیسے ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر آہ ٹرائبلز کی ایک بڑی تعداد ہے جس میں گجر بکر وال بھی ہیں اور وہ اپنے مال ممیشوں کو لے کر جنگلات کے اندر چلے جاتے ہیں کبھی جمعو کے اندر کبھی کشمیر کے اندر اور ان جنگلوں میں نزدیکی پر جہاں جہاں پر ان کی سٹیشنز ہوں گے جہاں جہاں پر ان کی بارکے ہوں گے جہاں جہاں پر یہ آہ ان مرگو میں رہتے ہوں گے وہاں پر سکول کی فیسلٹی ہو کم از کم وہاں پر آہ چھوٹی سی کوئی ڈسپنسری ہو تاکہ اگر انہیں عدویات کی ضرورت پڑے انہیں ڈاکٹر کے سلا مشورے کی ضرورت پڑے وہ انہیں پڑے وہ انہیں مل جائے اور ساتھی ساتھ ٹیلی کوم سروس جس میں آہ موبائل اور آہ جو ہے ٹیلی کومنیکیشن جسے ہم کہتے ہیں وہ سروسز وہ انہیں یہاں پر میسر ہو تو اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں یہاں پر رکھی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلیٹری فیسلٹیز ہاؤسنگ فیسلٹیز کا بھی یہاں ان کے لیے احتمام ہو اسی چیز کے لیے پندرہ آہزار کروڑ روپے کا یہ بجٹ آہ مرکزی سرکار کی جانب سے رکھا گیا ہے اور اس کے ایک حصہ جو ہے وہ جمہو کشمیر کی اندر بھی امپلیمنٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے بازت طور پر آہ جو ہے جمہو کشمیر کو رولا ڈیولٹمنٹ پنچائد راج یا ایسے منطق جتنے بھی ڈیپارٹمنٹ سے انہیں بازت طور پر آہ نوٹس چرا گیا ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ ایسے جب ہوں کا آپ انتخاب کرے اور ان کی نشان دیکھ کی جائے اور پھر یہاں ایس اس عمل اس سکیم کی عمل آوری کے لیے باقی کا کام کیا جائے تکول ملا کر کیا یہ معنی جائے کہ یہ جو مالی سال دوہزار تیس چوبیس شروع ہونے جا رہا ہے فرسٹ اپریل سے تب سے یہ سکیم مطارف ہوگی اور آج وزیر عظم صاحب جب آن دا فلور آف دا ہاؤس بات رکھیں گے تو اس کا ذکر ہوگا کیونکہ ذراعہ لگاتا ہے اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں جی بالکل اس حوالے سے ایر ممکن ہے کہ اس جاری سیشن کے جو بجٹ سیشن چل رہا ہے اس میں بھی مرکزی سرکار کی جنب سے کوئی اعلام کیا جائے گا لیکن اتنا جو ذراعہ کے حوالے سے خبر مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پندرہ ہزار کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے وہ آئندہ تین سال کے لیے رکھا جا چکا ہے اور اس حوالے سے عمل آوری ہتوی ہے اور بہت جاری اس حوالے سے کام شروع کیا جائے گا بہت شکریہ علیہ علیہ السلام شریف نے جائن کرنے کے لیے فیلال اس خبر کے حوالے سے ایک اور دیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو وزارتی گروپ ہوں گے جی جو منسٹریاں اس میں ریسپونسبل ہوگی فور امپلیمنٹیشن اور پرائم منسٹر پی وی ٹی ایس پی وی ٹی جی مشن تو اس کے لیے جی رکھ دیا گیا ایک تو رولر ڈیولیمنٹ ہے دیہی ترقی کی وزارت ہوگی پھر وارٹر ریسورس اس کو رکھ دیا گیا ہے ایڈکیشن منسٹری یہاں پر رہے گی ہیلتھ منسٹری رہے گی وومن اینڈ کیئر ڈیولیمنٹ آہ ان کو رکھا گیا ہے تاکہ ہر طرح سے ان شعبوں کے در وہ جو ہے وہ کام دیکھے اور ان لوگوں کو جو شاید ابھی تک اس طریقے کی فیسلٹیوں سے دور دور تک ان کے پاس ایسی فیسلٹیاں نہیں تھی ابھی نہیں یہ فیسلٹیاں ملے پہلے یہ تھا کہ جب گجرز جاتے تھے اپنی مال میں ایشیو کو لے کر تو ٹرائبل سکول چلا کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ لیکن ہسپتال ٹیلی کوم اور اس طریقے کی فیسلٹیاں شاہدی تھی لیکن اب یہ مانا جارا کہ رواسال سے اس پروگرام کا آغاز ہوگا اور جمہور کشمیر کے اندر اس کا اطلاق ہوگا اور پورے ملک کے لیے بھی بازاتا طور پر بجٹ کا اعلان اس پورے ماملے